اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورة الاحزاب ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصابرین والصابرات والخاشئین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات وَالزَّاکِرِينَ اللَّهَ كَسِيرًا وَالزَّاکِرَاتِ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتًا وَعَجْرًا عَزِيمًا صدق اللہ العظیم رب شرح لصدری ویسر لی امری وحلو لقدتن من لسانی افقہ قولی ربی السر ولا توسر وطمیم بالخیر آمین یا رب العالمین سوت الاحذاب کی ایک آیت ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا قرآن مجید کی آیات حجم کے اعتبار سے مختلف ہیں وَالْأَصْرِ ایک آیت ہے عَلْفْلَامِمْ ایک آیت ہے اور آپ کی یہ آیت یہ بھی ایک ہی آیت ہے اور آیت الکرسی وہ بھی ایک ہی آیت ہے بہرحال اس آیت کو اس وقت یہاں پر تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں الحمدللہ آپ انہیں یقیناً پہچان رہے ہوں گے کہ الْمُسْلِمِنَا ہاں جی یہ اسم کی جمع مذکر جمع مذکر اور جمع میں مذکر سالم ٹھیک ہے کیونکہ سالم اونہ اور اینہ ساؤنڈ کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا اور الْمُسْلِمِنَا ہے لہٰذا یہ معرفہ بھی ایل افلام بھی اس پہ لگا ہوا ہے الْمُسْلِمَاتِ جمع سالم مونس یعنی مسلمات تن تھا اس پہ لئے افلام داخل ہوا تو الْمُسْلِمَاتِ بن گیا اب اسی پیٹرن پہ یہ تمام الفاظ ہیں کہ اِنَّ الْمُسْلِمِنَا وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ معنی میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ان کے معنی آپ کو آتے ہیں اِنَّا کے معنی بے شک ٹھیک ہے اور الْمُسْلِمِنَا مسلمان مرد اور الْمُسْلِمَاتِ مسلمان عورتیں وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِ وَالْقَانِتَ قَانِت فرما بردار وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ صادق سچا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ صابر صبر کرنے والا وَالخَاشِئِينَ وَالخَاشِيَاتِ خوشو سے آجزی خوشو یعنی خاشین این اسے خوشو بنے گا آجزی اور خاشین یا اسے خشیت اسے خوف در تو یہاں پر الخاشین سے مراد آجزی اختیار کرنے والے وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ تصدق صدقہ کرنا وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَات صائم روزہ رکھنے والا وَالْحَافِزِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِزَاتِ حافظ حفاظت کرنے والا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں وَالزَّاکِرِينَ اللَّهَا كَسِيرًا وَالزَّاکِرَاتِ ذاکر ذکر کرنے والا اور اللہ کا کسرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عَضَّ اللَّهُ اللہ نے تیار کر رکھا ہے لَهُمْ ان کے لئے مَغْفِرَتَن مَغْفِرَت نَقِرَا استعمال ہو رہا ہے مَغْفِرَتَن اور حالتِ نصب میں استعمال ہو رہا ہے وَعَجْرَن نَقِرَا اور حالتِ نصب میں عَزِيمًا نَقِرَا اور حالتِ نصب میں وَسَتْ نَقِرَا مَعْفَة مَعْفَة کی اقسام سات اقسام جن میں سے پانچ ہم نے کل پڑھ لی ہیں پہلی قسم مَعْفَة کی ہے اسمِ عَلْم اسمِ عَلْم سے مراد کسی خاص شخص کا نام کسی خاص چیز کا نام کسی خاص جگہ کا نام اسمِ زمیر یا زمائر پرسنل پروناؤنس ہوا انتا انا نحنو وغیرہ وغیرہ تفصیل سے پڑھیں گے اسمِ اشارہ حَزَ ذَلِكَ حَزِهِ اُلَائِكَ وغیرہ وغیرہ دیمانسٹیٹیو پروناؤنس اسمِ مَوصولہ ریلیٹیو پروناؤنس اَلَّذِي اَلَّذِينَ اَلَّتِي مَن جیسے الفاظ عربی میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے اور پھر پانچویں قسم جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے مُورَف بِاللَّام یعنی آسان اس کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھے لام الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا کسی نقرہ کو آپ معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں الف لام داخل کر دیں آج اس الف لام کے مطالق مزید اہم باتیں انشاءاللہ تالہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی اس میں پہلی بات تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو الف لام ہے آپ کا عربی میں استعمال ہونے والا یہ آپ کا انگریزی میں جو آرٹیکل ہے دی اس کے ایکولینٹ ہے آپ کے جو آرٹیکلز ہیں انگریزی میں انڈیفنیٹ آرٹیکل اور ڈیفنیٹ آرٹیکل اے اور ان آپ کے انڈیفنیٹ آرٹیکلز ہیں ٹھیک ہے اے بک مینز اینی بک کوئی کتاب ایک کتاب لیکن جب آپ اسے دی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے دا بک اور اسے مراد کوئی خاص کتاب کوئی سپیسیفک کتاب جو ہے وہ مراد لی جا سکتی ہے تو اب الف لام کے مطالق مزید ہم کچھ باتیں جو ہے وہ سمجھتے ہیں ال جیسے میں نے آپ کے سامنے ارز کیا کہ یہ آپ کا جو آرٹیکل ہے انگلیش کا دی اس کے ایک لینٹ ہے انشاءاللہ بات سمجھ میں آجائے گی اور یہ بات آپ کو اس کے معنی بیان کرنے میں بھی انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگی اب ال کے حوالے سے اہم باتیں کچھ مزید میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ال میں جو لام ہے اس کا ایک خاص نام ہے ٹھیک ہے ال میں جو لام ہے اس کا ایک خاص نام ہے شیئر ہو گیا یہ یہ لام جو ہے یہ لامِ تعریف کہلاتا ہے لامِ تعریف اس کا نام بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے کہ عربی زبان میں بہت سارے لام استعمال ہوتے ہیں ٹھیک اور ہر لام کا اپنا کام ہے تو ال کا جو لام ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ لامِ تعریف ہے تعریف معرفہ سے یعنی معرفہ بنانے والا لام کلیر ہو گیا اور یہ میں آپ کو اب تک پڑھائے جانے میں سبق کے اعتبار سے دوسرا لام پڑھا رہا ہوں ایک لام میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کون سا لام پڑھا ہے جی ہم نے اس سے پہلے ہم کون سا لام پڑھ چکے ہیں حروف الحجام میں ہم نے لام پڑھا تھا نا ایک لام وہ تھا علیف بات آسا اس میں ایک لام تھا جو حروف الحجام کے طور پر استعمال ہو تھا تو پہلا لام وہ تھا یہ جو لام ہے یہ لامِ تعریف ہے یعنی علیف لام والا لام لامِ تعریف ہے میں بار بار اس پر زور کیوں دے رہا ہوں بار بار بیان کیوں کر رہا ہوں کہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے یہ لامِ تعریف ہے اور یہ جو آپ کو شروع میں کیا نظر آ رہا ہے جی سے کیا کہوں گا میں علیف کے حمزہ 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 کیوں کہوں گا اسے میں کیونکہ اس میں حرکت آ رہی ہے یہ علیف لام کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ تلوصل کہلاتا ہے حمزہ تلوصل یہ بھی بہت اہم ترم ہے ٹھیک ہے تو علیف لام میں جو دو حروف استعمال ہوئے ہیں ایک لام اس کا نام لامِ تعریف اور حمزہ حمزہ تلوصل ٹھیک ہو گیا اچھا ابھی میں نے آپ کو جو میں ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ مورا بی لام کے آسان معنی کیا ہیں علیف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا لیکن میری زبان سے پہلے جو نکلا تھا وہ لکھ رہا تھا لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا ٹھیک ہے لیکن میں نے پھر اپنی جو ہے وہ زبان کو موڑ کے دوبارہ آپ کے سامنے بولا کہ علیف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا اصل میں کسی بھی اسم کو معرفہ بنانے والا جو ہے وہ لام ہے تو اس لئے اس کا جو نام ہے بالکل سی لکھا ہے موررف بل لام یعنی لکھا ہو موررف بل علف واللام ایسے نے لکھا ہو نا یہ لکھا ہے نا موررف بل لام یعنی لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا تو معرفہ بنانے کے لئے اصل میں لام ہی استعمال ہوتا ہے لیکن جو پرابلم آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس لفظ تھا کتاب کتاب ان یہ نکرا اسم ہے اس کو میں نے معرفہ بنانا ہے تو اس کے شروع میں میں لام داخل کروں گا کیونکہ معرفہ بنانے کے لئے کیا استعمال ہوتا ہے لام جب میں نے اس کے شروع میں لام لام تعریف داخل کیا اور لام تعریف ساکن ہے تنوین چلی گئی لیکن مجھے درہ پڑھ کے دکھائیں پڑھ سکتے ہیں کیوں نہیں پڑھ سک رہے آپ اسے اس لئے کہ لام جو ہے لام تعریف وہ ساکن ہے پہلا حرف ہی ساکن آ گیا آپ جتنا مرضی زور لگا لیں ٹھیک ہے آپ کے لئے اسے پڑھنا مشکل ہو جائے گا لکتاب ٹھیک ہے نا پتہ بہت زور لگے گا نا آپ کا لیکن زبان میں اصل چیز کیا ہوتی ہے فلو روانی اور عربی زبان میں جتنی روانی ہے وہ کسی زبان میں نہیں ہے اس لئے اسلام کی پرننسیشن کے لئے اسلام کو ادا کرنے کے لئے شروع میں ہم ایک حمزہ تلوصل استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک حمزہ تلوصل استعمال کرتے ہیں اور یہ حمزہ حمزہ اصل میں وہ علیف ہے جس پہ کوئی نہ کوئی حرکت آ جائے لہٰذا اب جو حمزہ تلوصل کی ٹرم میں آپ کو سناوں گا جب کبھی بھی اس کے حوالے سے بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس پہ بھی مختلف حرکتیں آ سکتی ہیں لیکن علیف لام کا جو حمزہ ہے حمزہ تلوصل اس پہ زبر آئے گی اسے پڑھنے کے لئے ہم نے حمزہ شروع میں لگایا الکتاب الکتابو کلیر ہو گیا اچھا اب یہ حمزہ تلوصل ہے نا آپ نے صرف پڑھنے کے لئے لگایا ہے لیکن اگر اس لفظ کو آپ پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہوں جیسے آپ دیکھیں سوت البقرہ میں الفاظ کے آتے ہیں علیف لام میم اور پھر پہلے لفظ ہیں ذالکہ اور پھر الکتابو تو آپ کیا اس کو ایسے پڑھتے ہیں ذالکہ الکتابو کیا پڑھتے ہیں ذالکہ کتابو اکیلے پڑھنے کے لئے اکیلے پڑھنے کے لئے بلکل یعنی پیچھے سے اصل میں دیکھیں پیچھے سے تو لام کو یہ آپ نے ملانا ہے نا وہ آپ کو یہاں پر حمزہ تلوصل کی اہمیت بھی نظر آگئی کہ الگ سے آپ نے پڑھنا ہے تو حمزہ تلوصل کو آپ پڑھ رہے ہیں ورنہ اگر پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو وہی حمزہ آپ کو علیف کی صورت میں لکھا ہوئے نظر آ رہے ہیں اب یہ علیف کی صورت میں لکھا ہوئے پڑھا نہیں جا رہا کلیر ہو گیا نا تو یہ حمزہ تلوصل جب بھی آپ سنیں گے لفظ سے اسے مراد دیئے ہوگی کہ یہ وہ حمزہ ہے جسے جب ماں قبل یعنی پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے تو وہ علیف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا اور یہ جو ضرورت محسوس ہوئی حمزہ کی شروع میں پڑھنے کے لئے جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کی اور بتایا کہ زبان کی روانی کے لئے ضروری ہے ایسا ہم اپنی جو زبان ہے اس میں بھی کرتے ہیں جیسے ہمارے دوست ماشاءاللہ دیکھیں علم کی تلاش میں علم کے شوق میں کراچی سے تشریف لائے ہوئے صرف اس آپ کہلیں اس کورس کو اٹینڈ کرنے کے لئے تو ان کا حوصلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ان کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے لیکن جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں اس لئے ان کی کراچی کے حوالے سے میں ایک 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 زمپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے اسے کراچی میں کیا آپ پرنانس کرتے ہیں اسکول عام طور پر اور اس کو اس سٹیشن اب یہ دیکھیں اصل میں پرابلم آ رہی تھی اس لئے کہ جہاں پر تو واول آ رہا ہے وہاں پر پرابلم نہیں ہے لیکن دو کانسوننٹس آ رہے ہیں پرابلم شروع یعنی آپ کو دیکھیں ہمارے لئے مشکل نہیں ہے یہاں والوں کے لئے ہم اسے بول ہی لیتے ہیں جی سٹیشن لیکن آپ دیکھیں نا سٹیشن سکول آپ دیکھیں اب پرابلم انہیں آئی انہوں نے کیا کیا اس کے شروع میں اسے پرانانس کرنے کے لئے ایک آئی لگا لیا اس سکول اور اس سٹیشن اسی ہوگی نا پرانانسٹیشن اسی ہوگی اب پنجابی والوں نے کیا کیا انہوں نے کہا جی پرابلم ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا جی اسے بھگرا دو ٹیشن اب یہ ٹیشن کیا ہے سیئے نا اب یہ ٹیشن جو ہے یہ اور یہ کلوں آ گیا تو یہ اصل میں حمزہ تلوصل ایڈ ہوا ہے صرف اس کی پرانانسٹیشن کے لئے پرانانسٹیشن کو ایزی کرنے کے لئے کلیر ہو گیا دونوں باتیں آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئیں ایک تو یہ کہ حمزہ تلوصل وہ حمزہ ہوگا جسے ماہ قبل ملا کر پڑھیں گے تو علیف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا اور دوسری بات یہ کہ جو حمزہ ہم نے ایڈ کیا اس کی وجہ کیا ہے وہ روانی برقرار رکھنا اب علیف لام کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ایک بات آپ کے سامنے آگئے علیف لام کے حوالے سے دوسری بات یہ جو لام ہے لام تعریف آپ نے دیکھا کہ دو الفاظ میں آپ کے سامنے لکھے ہیں انہیں آپ پرونانس کرتے ہیں کیا آئیں گے پڑھے جائیں گے یہ الکتابو اور الغرفتو ٹھیک ہو گیا آپ کلیر رہے ہیں الحمدللہ دو لفظ اور لکھ رہوں آپ کے سامنے یہ دو الفاظ مجھے پڑھ کر بتائیں ال کمرو دو فاظیں آرہی ہیں یعنی ال کمرو اش شمسو ال شمسو نہیں پڑھ رہے آپ ٹھیک ہے ال کمرو اش شمسو اب اگر میں آپ کے سامنے اس کو ایسے یہاں پر لکھ دیتا ال کمرو اور اش شمسو تو یہ مسئلہ آپ کا حال ہو جانا تھا ایسی ہے نا لیکن دیکھیں دونوں جگہ پر لام موجود ہے لام تعریف ایسی ہے نا ایک جگہ پر آپ لام پرونانس کر رہے ہیں ایک جگہ پر آپ لام پرونانس نہیں کر رہے ہیں اس حمزت الوصل کو ڈائریکٹ لام کے بعد والا جو حرف ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں ایسی کر رہے ہیں نا ال کمرو اش شمسو اب یہ ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آگیا اب اس سے ریزلٹ یہ سامنے آیا کہ الیف لام کا جو لام ہے وہ کبھی پرونانس ہوگا اور کبھی پرونانس نہیں ہوگا کیوں جو الیف لام کا لام کبھی پرونانس ہوگا اور کبھی پرونانس نہیں ہوگا لکھا ہوا ہمارے سامنے آج ہے تو مسئلہ ہی نہیں پتا چل گیا جی لام پہ اگر سکون کی لام لکھئے تو پرناؤنس ہوگا اور اگر لام کے بعد والے حرف پر شد لگی ہوئے تو وہ لام پرناؤنس نہیں ہوگا سمبر سی بات ہے لیکن اگر حرکات نہ لگی ہو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ کونسی صورت ہے بھئی جہاں پر لام پرناؤنس ہوگا اور کونسی صورت ہے جہاں پر لام پرناؤنس نہیں ہوگا اس اعتبار سے حروف جو آپ کے حروف الہجا ہیں ان کی تقسیم کی گئی ہے ال کمر سے مناسبت رکھنے والے کمری حروف آپ کے حروف الہجا کی دو قسمیں ایک کمری حروف ہے اور ایک شمس کے حوالے سے شمسی حروف کل حروف کتنے حروف الہجا اٹھائیس انہتیس وہ حمزہ اور الہجا ڈیفرنس لیکن ہم نے نارمل جو تعداد رکھی تھی وہ اٹھائیس تھی تو قل اٹھائیس حروف میں سے آپ کے کچھ حروف کمری حروف ہیں اور کچھ شمسی حروف ہیں تو اٹھائیس حروف میں سے شمسی اور کمری حروف کو ہم نے اب الگ الگ کرنا ہے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ان اٹھائیس حروف میں سے چودہ حروف شمسی حروف ہیں اور چودہ حروف کمری حروف ہیں آدھے آدھے چودہ کمری چودہ شمسی ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں ہمارا اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا سکوپ اس وقت کیا ہے قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید میں چونکہ حرکات لگی ہوئے الحمدللہ اس لیے ہمیں اس حالت میں الفاظ ملیں گے اس لیے ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ شمسی حرف کونس ہے کمری حرف کونس ہے اور لام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے اس لیے کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم پڑھیں گے الحمدللہ آپ تجویز بھی سیکھ رہے ہیں ساری باتیں آپ کے سامنے لیکن یہ ایک ایڈیشنلی میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے عربی میں جب کچھ الفاظ لکھے ہوئے آئیں اور اس وقت آپ کے سامنے سوال پیدا ہو کہ یہاں پر لام کو میں نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا تو آپ کیا کریں گے اس کے حوالے سے کمری اور شمسی حروف اور بجائے اس کے کہ ہم حروف یاد کریں کہ یہ 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 اور یہ جو ہیں وہ کمری حروف ہیں اور یہ والے سارے کے سارے شمسی حروف ہیں ہم ایک جملہ یاد کر لیتے ہیں وہ جملہ ہمیں بتائے گا کہ اس جملے میں استعمال ہونے والے تمام حروف کمری حروف ہیں ہمارے بزرگوں نے دیکھے اتنا بہترین کام کیا انہوں نے ہمارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا انہوں نے پتا تھا انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں ہے تو ہم سب کچھ ان کے لیے کر دیں انہوں نے ایک جملہ ہمیں دے دیا کہ یہ جملہ یاد کر لو اس جملے میں جتنے حروف آ رہے ہیں وہ سب کے سب کمری حروف ہیں باقی شمسی ہیں ایک جیسے بات جل جائے دوسری پتا چل جاتی ہے تو جملہ بڑا خوبصور جملہ ہے اب اس جملے پلیز اس جملے کے معنی کے ہیں اور جملے کا مقصد گیا اس پہ ہم بات نہیں کریں گے صرف جملہ یاد کریں گے کمری حروف یاد کرنے کے لیے اور وہ جملہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے حق کا خوف عجب غم ہے اس جملے میں کتنے حروف استعمال ہوئے ہیں چودہ حروف استعمال ہوئے ہیں گلنے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ حروف استعمال ہوئے ہیں اور کوئی بھی حرف ریپیٹ نہیں ہوا ٹھیک تو اس جملے میں استعمال ہونے والے تمام حروف کمری حروف ہیں لہٰذا ان حروف سے جب بھی کوئی لفظ بنے گا اور اس پہ آپ علف لام داخل کریں گے تو علف لام کا لام پرونانس ہوگا اس کے علاوہ ان کے علاوہ جو حروف ہیں ان میں علف لام کا لام پرونانس نہیں ہوگا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں پہلے اس حق کو لفظ کو ہی لے لیں الحق ٹھیک ہے قاف الکلم قاف الکتاب علف الہد ٹھیک ہے خوا اسی لفظ کو لے لیں الخوف و الواقع لام پرونانس ہو رہا ہے این ال سوری فا فا الفوز الفاتحہ این الالیم جیم الجبار با البر الباری غین الغرفہ الغنی الغفار میم المالک المؤمن ہا الہادی الہدہ اور یا یا الیتیم ٹھیک ہے نا یا سے الیقین لام پرونانس ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا الیقین یعنی یقین لفظ ہے نا اس پر ہم الف لام داخل کریں تو الیقین پڑھیں گے اس کو اب باقی ان کے علاوہ جو حروف ہیں ان میں آپ دیکھ لیں آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ذرا دیکھیں آپ کو انشاءاللہ بہت سارے اس میں مل جائیں گے اس سمد ٹھیک ہے نا اس سمد سواد السمد نہیں کہا آپ نے اس سمد سین سین السمی 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 تو نہیں کہہ رہے نا ات تواب ٹھیک ہے نا ات تواب الرحیم الرحمن را ٹھیک ہے تو یہ نہیں یہ رول بھی آپ کا الحمدللہ کنفرم ہو گیا تو کونسا حرف کمری شمسی یہ اگر آپ کا کبھی دل کرے دیکھنے کو تو اس جملے کو ذہن میں لے آئیں انشاءاللہ تالہ یہ مسئلہ آپ کا جو ہے وہ حل ہو جائے گا اب ال کے حوالے سے آخری بات ہم کریں گے اور وہ یہ ہوگی کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کسی نقرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں ہم الف لام داخل کرتے ہیں اور اس الف لام میں اصل لام ہے جسے ہم لام تعریف کہہ رہے ہیں اور یہ حمزت الوصل صرف اسلام کی ادائیگی کے لیے ہم شروع میں ایڈ کرتے ہیں اس لیے جب پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو وہ جو حمزت الوصل وہ علیف کی صورت میں لکھا رہا جاتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا اب ہم بات کریں گے کہ معنی میں کیا فرق پڑھتے ہیں معرفہ تو بن گیا ٹھیک ہے کتاب کتابن نقرہ کوئی کتاب عام کتاب آپ نے کہا الکتابو خاص کتاب اب یہ خاص سے مراد کیا ہے سپیسیفک ٹھیک کوئی خاص کتاب اب یہ کوئی خاص کتاب اس سے مراد کیا ہے اس کے لیے چند باتیں آپ سمجھ لیں انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا اور قرآن مجید میں آپ جو دیکھیں گے کہ مختلف تراجم آپ کے سامنے آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر تجمع انہوں نے ایسے کیوں کیا وہ انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کو مدد ملے گی دیکھیں میں کہتا ہوں اردو میں میرے پاس ایک آدمی آیا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس ایک آدمی آیا اب وہ جو ایک آدمی وہ نقرہ آدمی ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہاں نہیں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اب ساتھ میں کہتا ہوں آدمی بڑا ہی غریب تھا آدمی بڑا غریب تھا اب میں نے کس آدمی کی بات کیا کس آدمی کی بات کیا اسی آدمی کی بات کیا جو جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا وہ میں نے آپ کے سامنے نکرہ شو کیا اس کے بعد جب میں اس آدمی کو دوبارہ لے کر آیا تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک آدمی بڑا غریب تھا میں نے اس آدمی کو منشن کیا آدمی کے ساتھ صرف کہ آدمی بڑا غریب تھا آپ انگریزیوں میں اس طرح کرتے ہیں دیروازہ کنگ دیروازہ آ کنگ کوئی بادشاہ تھا اب اس بادشاہ کو دوبارہ منشن کریں گے تو آپ کہیں گے The king had two sons اس بادشاہ کے دو بیٹے تھے دی لگایا کہ نہیں لگایا یعنی اب یہ خاص اب آپ کے خاص سے مراد آپ کہیں خاص بادشاہ ہوگا مراد خاص سے یہ ہے کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے تو ایک خاص کے ایک معنی آپ کے سامنے یہ آگئے ٹھیک ہے نا یعنی میں بتا رہا ہوں کہ نکرہ سے معرفہ ہوگا تو ہمیں مفہوم میں کیا مدد ملے گی پہلے ذکر ہوا کسی اسم کا اس کو جب آپ نے دوبارہ ذکر کیا تو اب وہ معرفہ ہو گیا کلیر ہو گیا ایک معرفہ کی صورتی ہو سکتی ہے کہ کسی چیز کے حوالے سے وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہو ٹھیک ہے چیز آپ کے سامنے موجود ہو میں کہتا ہوں یار ذرا کتاب دینا تو آپ وہاں جا کر کوئی کتاب اٹھا کے لائے دیں گے مجھے کون سی کتاب دیں گے یہ ملی کتاب گرامر کی انگریزی کا ٹیچر آکے آپ کو کہتا ہے کہ بچوں کتابیں کھول لو آپ کیمسٹری کتابیں کھول لیتے ہیں کون سی کھولتے ہیں ایک یہ سپیسیفک کتاب ہو گئی میں نے کہا نا کوئی کتاب کھول لو تو نہیں میں نے کہا نا یا میں نے کہتا یا ذرا کوئی کتاب دینا تو اب ان کے پاس option تھا ہے مجھے کوئی بھی کتاب پکڑا دیتے لیکن جب میں نے کہنا کتاب دینا تو انہیں پتا ہے کہ یہ کتاب جو سامنے موجود ہے وہی مانگ رہا ہوں نہیں نا وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے یہ نہیں کہا میں نے صرف یہ کہا کتاب دینا مجھے تو وہ سپیسیفک ہو گئی نہیں نہیں اب اردو میں دیکھیں اردو میں بھی فرق ہے جب میں ایک یا کوئی کا لفظ لگا رہا ہوں اردو میں تو میں اسے نکرہ شو کر رہا ہوں کوئی کتاب دینا ایک کتاب دینا اس سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی کوئی بھی مجھے پڑے ہوں آپ نے ایک کتاب بھی مانگی ہے لیکن میں قطعہ کتاب دینا تو اب میں مراد کوئی سپیسیفک کتاب ہے ٹھیک ہے گھر وہاں آپ کہتے ہیں جی میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں آپ یہ کہتے ہیں جی میں کسی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں کسی مسجد میں اور مسجد میں فرق ہے کی نہیں ہے کسی مسجد سے مراد کیا ہے کوئی بھی مسجد ہے نقرا لیکن جب آپ کہتے ہیں گھر والوں کو کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو آپ کے گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ آپ کس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں محلی کی مسجد میں اپنے دوست کو کہتے ہیں اچھا یار مغرب کی نماز میں نا مغرب کے وقت مغرب کی نماز میں مسجد میں ملیں گے مسجد میں ملیں گے اب وہ پاپ سے پوچھتا ہے یار کس مسجد کی بات کر رہا ہوں اسے ہی پتا ہے کہ ہم اکٹھے مغرب کی نماز اسی مسجد میں پڑھتے ہیں تو یہ خاص کہ آپ کو میں مفاہیم جو ہیں وہ بیان کرنے کوشش کر رہا ہوں یہ آپ کو دیکھیں ترجمے میں کتنا انشاءاللہ فائدہ دیں گے اسی طرح انگریزی میں آپ کہتے ہیں the cow is a useful animal the cow is a useful animal the cow سے مراد کوئی خاص گائے مفید جانور ہے گائے کی پوری نسل جنس as a gins یعنی تمام گائیں تمام گائیں مفید جانور ہیں لہٰذا ال سے یا دی سے ایک مفہوم آپ کے سامنے آتا ہے تمام کا کلیر ہو گیا تو جو موٹے مفہوم آپ نے رکھنے ہیں دی کے یہ موٹے موٹے مفہوم آپ کو میں بتا رہا ہوں ایک آپ کے سامنے اسی سے شروع کر لیتے ہیں ایک ال جب آپ کے سامنے لفظ آئے گا تو اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے تمام کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے اب کانٹیکسٹ میں یا آپ کے سامنے جو ترجمے آئیں گے اس میں آپ کو بتا چلے گی اچھا اس کا ترجمہ ایسے کیوں کیا گیا ہے ابھی ایک دو ایکزمپس دیتا ہوں تو آپ کو بات انشاءاللہ بلکل سمجھ میں آجائے گی ایک مفہوم آگیا ہے تمام کا ٹھیک ہے اور ایک مفہوم آگیا ہے کوئی خاص چیز خاص چیز سے مراد جس کا اب خاص میں مختلف صورتیں ہیں جس کا پہلے ذکر ہوا تھا وہ خاص یا سامنے موجود ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہیں تو اب دیکھیں آپ صورت الفاتحہ پڑھتے ہیں صورت الفاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ کا ترجمہ ندیم صاحب کیا آپ دیکھتے ہیں تمام تعریف ہے تمام تعریف ہے تمام کہاں سے آگیا تمام کے لئے کوئی لفظ ہے اس میں کل کا لفظ ہے عربی کا لفظ ہے وہ استعمال ہو سکتا تھا لیکن وہ تمام کا مفہوم کہاں سے پیدا ہو رہا ہے اس ال سے پیدا ہو رہا ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے یعنی کوئی خاص تعریف اللہ کے لئے نہیں ہے مراد ہے بات سمجھ میں آرہے ہیں تو اس لئے ترجمہ اس کا الحمدللہ کا کیوں کرتے ہیں ال کی وجہ سے تو یہ ال جو ہے وہ تمام کا مفہوم بیان کر رہا ہے تو اب آپ سنتے ہیں جب ترجمہ ایسا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا چاہے ہم پر ال جو ہے یہ تمام کا مفہوم دے رہا ہے اچھا اب ان کے یہ جو ال کی جو میں نے آپ کے سامنے قسمیں بولی ہیں ان کے اپنے پرٹیکلر نام ہیں یہ ال فلاں ہے یہ ال فلاں ہے ابھی میں آپ کو اس میں نہیں ڈال رہا ہے انشاءاللہ آگے جب آپ چل پڑیں گے تو پھر میں ان کے نام بھی آپ کو اتا دوں گا اس ال کو کیا کہتے ہیں اس ال کو کیا کہتے ہیں اپنے مشکل مشکل سے نام ہے تو اس لیے میں آپ کو ابھی نہیں ڈال رہا بس آپ صرف مفہوم کو سامنے رکھیں اسی طرح دیکھیں آپ کے سامنے سوت الاسر کی جو آیت آتی ہے دوسری والاسری ان الانسانہ ان الانسانہ لفی خسرن یہاں پر آپ کے سامنے لفظ آیا ہے الانسانہ پہلی بات تو آپ نے نوٹ کی کہ الانسانہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے ایسی ہے نا الانسانو الانسانہ الانسانی تینے رہا بھی حالتیں اب جو ال داخل ہوا ہے انسان پر اس سے مراد کوئی خاص انسان ہے کہ بے شک کوئی خاص انسان نقصان میں ہے کیا تجمع کرتے ہیں تمام انسان خسارے میں ٹھیک ہے تو یہ تمام والا مفہوم دینے کے لیے نا آپ کل کا لفظ رکھ کے دیکھ لیا کریں کہ اگر یہاں پر میں کل کا لفظ رکھ دوں تو ترجمہ صحیح بنتا ہے اگر صحیح بن رہا ہو تو یہ تمام والا مفہوم والا حال ہے ٹھیک ہے قرآن مزید کی ایک آیت ہے اپنی خوبصورت ارسلنا ٹھیک ہے فَأَسَاه فِرْأَوْنُ آپ دیکھیں وہاں تھا فِرْأَوْنَا اب آپ کو بتا ہے فِرْأَوْنَا حالتِ نَسَبْ جَاجَر خیر میں صرف اس میں نا اور یہاں پر فِرْأَوْنُ حالتِ رفعہ میں آگیا فَأَسَاه فِرْأَوْنُر رَسُولَ تو فِرْأَوْنَا رَسُول کی نافرمانی کی اب یہاں پر ار رسول سے مراد کونسا رسول ہے یہی بسی رسول جس کا ذکر پہلے ہو چکا اور مراد کونسے رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہوگیا نا یعنی وہی جو میں نے بات کی نا میرے پاس ایک آدمی آیا آدمی بڑا غریب تھا دیکھیں ایک آسان بات آپ نے کسی کے دینے ہو پیسے بڑی جلدی بات سمجھ میں آئے گی اچھا اب آپ نے دینے ہے گھر میں بھی پتا ہے سب کو بچارے ہیں اتنے چکر لگائے ہیں اس نے بیل ہوتی ہے آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں چھوٹی صرف دیکھو کون ہے وہ جا کے دیکھتا ہے اور آکے بتاتا ہے کہ بو بندہ آ گیا آدمی آ گیا اب آپ کو پتا ہے آدمی وہ آدمی آپ نے کہا آدمی آ گیا تو آدمی سے مراد کون آدمی ہے وہی آدمی جو پہلے سے آدھے ہیں جو آپ کے گھر والوں کو بھی پتا ہے کون سا آدمی مراد ہے ٹھیک ہے تو یہ علیہ و لام والا معرفہ کی ایکزمپلز انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ مدد دیں گی کلیر بات ہوگی تو یہ بھی مفہوم کے حوالے سے انشاءاللہ کلیر ہو گیا آخری بات بعض اوقات عرب عرب کی بات کر رہا ہوں پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا عرب لفظوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ٹھیک ہے اس کی تضیین کے لیے علیہ و لام زائد استعمال کر دیتے ہیں ٹھیک علیہ و لام کا ایک مقصد تو ہو گیا نا نگرہ سے معرفہ بنانا ایک علیہ و لام کا مقصد وہ زائد ہوتا ہے زائد سمجھ رہے ہیں نا اور وہ داخل کرتے ہیں معرفہ اسم پر جیسے آپ خطمے میں سنتے ہیں الحسن الحسین اللہم اغفر للعباس العباس پہلی معرفہ ہے پہلی معرفہ ہے نا الروم غلبت الروم الروم شہر کا نام ہے معرفہ ہے پہلی الشام الباکستان باکستان پہلی معرفہ تھا لیکن اس پہ علیہ و لام داخل کیا کس نے کیا عرب نے آپ کو حق نہیں ہے عرب جس پہ کرے ہم اسی کا کیا ہوا استعمال کریں گے ہم اپنی مرضی سے نہیں کریں گے ہم المکہ نہیں کہیں گے یہ آخری بات تھی ہاں کچھ لوگ جائے وہ الباکستان کو علیہ و لام کے بغیر بھی استعمال کرتے ہیں وہ باکستان بھی کہتے ہیں تو یہ ہماری علیہ و لام کے والے سے آخری بات تھی اپنے ٹاپک کو یہی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدی کا اشد و لا الہ الا انتا استغفرکا و توبیلی